جہانِ بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی جگر خون ہو تو چشمِ دل میں ہوتی ہے نظر پیدا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے شیخِ والد ڈاکٹر غلام مرتضی ملک شیئیر رحمت اللہ علی کے بارے میں خاص طور پر ان کا جو علمی سفر ہے اور ان کا روحانی سفر اس پر تھوڑی سی میں بات کروں گا ساتھ ساتھ جو ہم ان کے الحمدللہ بچے آٹھ بیٹے اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صفتہ جاریہ بنا دیں جو انہوں نے ہماری تربیت کی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا بہت کرم ہے اللہ کا بہت احسان ہے ایسے بہت کم سکالرز ایسے بہت کم علماء آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہوں نے باہر تو دعوت و تبلیغ کا کام کیا سو کیا اپنی اولاد کو بھی انہوں نے نہ کہ صرف اچھی تربیت دی بلکہ اپنے ساتھ ساتھ رکھا اسی دینی کام کے لیے ہم آٹھ بین بھائی ہیں جیسے میں نے ارز کیا اللہ کا بہت کرم ہے اللہ کا بہت احسان ہے کہ تقریبا سبھی ماسٹرز ہم نے کیا ہے کشنے ڈبل ماسٹرز میرے بڑے جو بھائی ہیں جو میرے قرآن کے بھی الحمدللہ استاذ ہیں جن سے میں نے اٹھارہ پارے حفظ کیے انہوں نے اب الحمدللہ پی ایش ڈی بھی کر لی ہے میں میری بڑی دو ہمشیرائیں پی ایش ڈی کر رہے ہیں پھر ساتھ ساتھ فارمل ایڈوکیشن کے ساتھ والے صاحب نے ہمارے جو دینی تعلیم تھی اس پہ بہت زیادہ انہوں نے وقائدہ محنت بھی فرمائی خود تو ان سے ہم نے سیکھا ہی الحمدللہ والے صاحب بہاولپور میں آپ کی پیدائش ہوئی یکم محرم تیرہ سو ساتھ یہ بمطابق انکس جنوری انیس سو اکتر اور بہاولپور میں ہی مولانا فاروق احمد رحمت اللہ علیہ یہ جماعت تبلیغ کے اور دیوبند کے بہت مشہور عالم ان سے حدیث اور خاص طور پر حدیث کی مشہور کتاب جو مجموعہ حدیث ہے مشکات المصابیح پڑھتے رہے بہاولپور اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی ہوا کرتی تھی مولانا نازم ندوی رحمت اللہ علیہ سے مولانا عبد الرشید نومانی رحمت اللہ علیہ سے جو بعد میں میرے بھی الحمدللہ حدیث کے استاد رہے قرآن میں شیخ حافظ سعید احمد رحمت اللہ علیہ جو میرے اور میرے بڑے بھائی کے بھی استاد ہیں قرآن میں بہاولپور میں مفتی عظیم الدین صاحب قاضی عظیم الدین صاحب انہوں نے ان کا بہت ہاتھ ہے والد صاحب کی تربیت میں مفتی رشید احمد صاحب جو حافظ سعید صاحب کے بڑے بھائی ہیں پھر لاہور میں مولانا امین احسن اصلاحی سے قرآن اور تفسیر سیکھتے رہے قرآن ہی مولانا برآن احمد فاروقی پھر والد صاحب پر میں نے دیکھا بہت زیادہ اثرات تھے سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ کیونکہ ان کی دروس میں بقاعدہ وہ محاضر ہوتے اور استفادہ کرتے یہ تو مختصر تھا علمی طور پر انہوں نے مولانا ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ عبد المالک کاندیلوی ان کے بیٹے مفتی شفی صاحب ان سب سے استفادہ کرتے رہے تلمز نہیں کیا لیکن استفادہ کرتے رہے والد صاحب کا جو روحانی سفر ہے والد صاحب اپنی نوجوانی میں ہمیں بتایا کرتے تھے کہ میں پیر حضرت کرمہ والا شاہ صاحب کے پاس جائے کرتا تھا یہ اکارہ کے قریب اور وہیں پر ان کا مزار بھی ہے اور بڑی اس میں بلکہ دلچسپ واقعہ ہے کہ کرمہ والا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ کسی بھی شاگرد کو کسی بھی مرید کو بغیر ٹوپی کے سرننگے اس پہ سختی کرتے تھے تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں کالر سے گیا اور سیدھا وہاں پہنچ گیا اب میرے سر پہ کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے پینٹ شرڈ بھی پہنی ہوئی تھی اس وقت یہ بھی ذرا عدب کے تخاصے کے خلاف تھا تو جب میں داخل ہوا تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا مجھے سمجھنا ہے کیوں گھور رہے ہیں تو پیر صاحب نے مجھے دیکھا اور مجھے اپنے قریب بلا لیا اور والد صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کی اور مجھے پہنا دی وہ ٹوپی اب بھی موجود ہے ہم لوگوں کے پاس اور والد صاحب مجھے یاد ہے پہنا کرتے تھے جب بہت اہم وقت ہوں لہرت القدر کے موقعوں پہ اور مواقع پہ جب لگ کے دعا کرنی ہو تو وہ ان کی ٹوپی پہنا کرتے تھے یا پھر شیر شاہ شرقپوری یا شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ علیہ یہ شرقپور شریف لاہور کے قریب ان کے پاس بھی حاضری دیتے تھے پیر حاشم جان مجددی رحمت اللہ علیہ کے پاس والے صاحب بہت زیادہ حاضر ہوتے کئی مرتبہ حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے بھی ملاقات بھی ہوئی لیکن آپ نے بیعت لی سید ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ اور پھر ان کے بھی شیخ حضرت حاجی احمد گل پہاڑ پوری رحمت اللہ علیہ میں الحمدللہ یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ آٹھ بہن بھائیوں میں میں نے والے صاحب کے ہاتھ سے بیعت بھی کی اور ان کے ساتھ میں نے روحانی سفر بھی الحمدللہ تحقیہ والے صاحب چاروں سلاسل میں نقش بندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ سب میں باقاعدہ شیخ تھے اور صاحب مجاز تھے اور میں نے ان سے بیعت بھی لی اور مولانا عبدالقادر آئے پوری رحمت اللہ علیہ کے جو شاگر تھے حضرت انور نفیس شاہ صاحب لاہور میں ان سے بھی والے صاحب نے بیعت کی میں نے بھی مجھے بھی والے صاحب نے فرمایا کہ ان سے بیعت کرو یہاں پر میں اختتام میں یہ عرض کرنا چاہوں گا سید ابو اعلی ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ یہ اپنے ویسال سے ہوئی تقریبا وہی سال تھا انیس سو انینا نوے لاہور تشریف لائے ہوئے تھا یا دو ہزار ہوگا اور جامعہ اشرفیہ میں علیمیہ نے ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ باقاعدہ والد صاحب کو اپنا جو جس طرح دستار بندی ہوتی ہے وہ کی اور مولانا عبد الرشید نعمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی والد صاحب کی دستار بندی فرمائی جامعہ اشرفیہ میں والد صاحب کا جو چند صرف یہاں پر باتیں اور کارنامی ارس کرنا چاہوں گا ایک جو ابو جی میں خاصیت ہی کسی فرقے سے اپنی آپ کو منصوب کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھنا اور عاشق رسول اور موحد کبھی بھی آپ نے کوئی اپنی تنظیمی نہیں بنائی ہم لوگ بہت کہتے تھے کہ شیخ کوئی ادارہ ہو کوئی تنظیم ہو والد صاحب اس چیز کے خلاف تھے کہ اللہ کے لئے کام کرو اور فی سبیل اللہ کام کرو اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھاگ بھی لگائے گا اور رنگ بھی دے گا اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم آٹھ بہن بھائیوں کو اپنے راستے میں قبول فرمالیں اور جنت میں والد صاحب کے ساتھ اکٹھا کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سب بہن بھائیوں کو والد صاحب کے تمام شاگردوں کو اور بلکہ ہر وہ مسلمان جو اللہ کے لئے کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں قبول کرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی جو الحمدللہ اب وہ اس کا پھل نظر آ رہا ہے کہ گھر گھر میں قرآن ہو ہر سینے میں قرآن ہو الحمدللہ یہ نظر آ رہا ہے پاکستان میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو اور پروان چڑھائے اور یہ اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں میں باقاعدہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات جو قرآن کی عملی شکل ہیں یہ باقاعدہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں اللہ تعالیٰ پاکستان میں اپنا نظام اسلامی نظام لے آئیں اللہ تعالیٰ میرے شیخ والد رحمت اللہ علیہ کو جنت الفردور ستا فرمائیں ان کی جو دیرینہ خواہی جو میں بچپن سے سنتا آرہا ہوں اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک اللہ اپنے راہ میں جینا اپنے راہ میں برنا اپنے راہ میں شہادت اطاف فرما دے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرمالی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی بھی قبول فرمالی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ